اگلی سوال ہے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے موقع پر آپ کی گفتگو انتہائی جاندار اور بینس تھی آپ کے علاوہ بھی کئی علماء نے ان کے لیے دعا مغفرت کی بلکہ مولانا تارک جمیل صاحب اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے تو ان کی قبر پر بھی حاضری دی اور دعا بھی کی جس پر بریلوی علماء نے ان کا خوب مذاکر آیا بلکہ نام بھی بگاڑا اور سراج الحق صاحب کو سراجو کہہ کر مخاطب کیا ایسی صورتحال میں علماء کرام کو کیا پیغام دیں گیا میں علماء کرام اور ان کی پبلی کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگ اپنے بزرگ بابوں کے ناموں کے ساتھ تو اتنی لمبی لمبی دمیں لگاتے ہیں دس دفعہ اگر نام لیتے ہیں نا ایک ویڈیو میں تو دس دفعہ ان کے ساتھ وہ پوری دمیں لگاتے ہیں اور پھر بعد میں بھی لگاتے ہیں کبھی آپ دامت برکاتوں معالیہ کہہ کے کبھی مدہ زلوہو کہہ کے کبھی رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ کے کبھی کچھ کہہ کے اور دوسرے مقت میں فکر کا کوئی شخص آپ کے ساتھ گڑ جیسچر کے طور پر اگر آپ کے کسی عالم کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ آکے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے اتنا حصلہ آپ بھی پھر پیدا کریں یہ لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں یہ تو کہتے ہیں نکاہ بھی ٹوٹ گیا وہ انڈیا کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں وہ نکاہ پڑھاتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بریلوی علماء نے فتوہ دیا تھا کہ چونکہ یہ دیوبندی کا انہوں نے جنازہ پڑھا ہے تو ساروں کے نکاہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ دوبارہ اپنے تجدید نکاہ کرتے پھر رہے تھے تو اس اعتبار سے تو میں کہتا ہوں کہ مولانا تار جمید صاحب اور سینیٹر سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کا تو بڑا جگرہ ہے کہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور اس کے جواب میں یہ لوگ اس طریقے سے ان کا نام بگاڑ رہے ہیں اور یہ ویڈیو ایک بریلوی علم کی وجود ہے اور وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ان کا نام بگاڑ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی پبلک کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد کسی کی قبر پہ جانے کے یا اس کے لیے دعا کرنے کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کل تک تو کہتے تھے شرک ہوتا ہے بھئی کس دیوبندی یا کس اہل حدیث نے یہ کہا ہے کہ قبر پہ جا کر مردے کے لیے دعا کی جائے تو یہ شرک ہوتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں مردے سے مانگنا شرک ہوتا ہے تو سراج الحق صاحب یا مولانا تار جمید صاحب نے جا کے خادم رزوی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے کوئی مدد تو نہیں مانگی ہے خود سے جھوٹا اعظام لگا رہے ہیں تو ایک عام آدمی تو سوچے گا واقعی یا یہ لوگ تو مطلب قبر پہ جانے کو شرک کہتے ہیں کون کہتا ہے میرے بھائی کوئی انکار کر سکتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا کیونکہ نئی نئی قوم بد پرستی سے قبر پرستی سے پھری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے بقاعدہ قبرستان جانے کی دعا تعلیم فرمائی اسلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ اس میں تو کئی مدد نہیں مانگی بھی بلکہ اس کے لئے دعا مانگی ہوئے مرہوں کے تو تارجمی صاحب اگر چلے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں قبر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا یہ بھی کوئی نہیں کہتا میرے بھائی صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے بقی غرقت قبرستان میں تین دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی وہ آپ نے قبر والوں سے نہیں مانگا نہ ہمیں تلقین دلائی بلکہ قبر والوں کے لئے مانگا اس کا تو کوئی انکاری نہیں ہے خود سے ایک غلط چیز کسی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں پھر اس کا مزاق اڑاتے ہیں سراجو سراجو کہہ کے ویسے اب جن کوئی سراجو کہہ رہے ہیں نا تو وہ سراجو لکس صاحب کو بھی پتا چل جانا چاہیے کہ آپ جن کے ساتھ اس طرح کا گوڈ جیسٹر شو کر رہے ہیں نا تو ان کا اٹیشوڈ کیا ہے تو ان کے ساتھ اب مستقبل میں آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اور دیکھیں انہوں نے بلکل لحاظ نہیں کیا تارجمی صاحب پہنچے ہیں یا سراجو لکس صاحب پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ قبر پہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ علاقہ السلام شروع کر دی ہے جان بوچ کے تاکہ وہ کہیں کہ یہ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے یقین کریں کہ دوسرے فرقے کا کوئی بندہ آ گیا اس کا آنے ہی کافی ہے اور آپ جو ہے یہ جیسٹر دے رہے ہیں کہ آندہ کوئی آنے کی وہاں جورت نہ کرے کیونکہ جو کچھ آپ انہوں نے بعد میں ان کے ساتھ کیا ہے مشکل یہ کوئی جائے جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا اور یہ جو کچھ انہوں نے ٹریٹ کیا ہے سر ان کے بزرگوں کی تعلیمات یہی ہیں یہ جو لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ پرانے بزرگ بڑے اچھے تھے وہ آپس میں شیر و شکر تھے یہ پچھلے والے جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں نہیں نہیں سر وہ شیر و شکار تھے آپس میں ان کے سب سے بڑے امام بریلویوں کے آلہ حضرت امام آمزہ بریلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری با مطابق نائنٹین ٹوئنٹی ون جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ ذرا ان کے ملفوزاتِ آلہ حضرت نکال کے دیکھ لیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ اگر وہابیہ کی جماعت ہو رہی ہو تو اکیلے نماز پڑھی جائے یا اس امام کے پیچھے اور آمزہ بریلوی صاحب وہابیہ جو ہے نا وہ دیوباند اور اعلیدیس دونوں کو کہتے ہیں ان کا کومن نام رکھا ہے تو اب اس کے جواب میں اب یہ سوال تھا تو اس کے جواب انہوں نے کہا کہ وہابیہ کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے یعنی مجھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو اپنی نہیں ہو رہی تو آپ اس کے پیچھے کیا پڑھیں گے پھر سوال ہوا اسی بلفو ذاتِ آلہ حضرت میں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثلِ گھار کے ہیں یعنی انہوں نے کافر کا یہ کہتے ہیں نا تکویم نہیں کرتے تھے ڈریکٹ انہوں نے کیٹاگوریکل پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ یہ وہابیہ کی جو ازان ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی ازان کوئی ازان نہیں ہے البتہ کبھی ازان دے رہے ہونا تو جہاں اللہ کا نام آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو آپ اس پر پروٹوکول پہ عز و جللہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں باقی ان کی ازان بھی ازان کوئی نہیں ہے ابھی اس کی اگلی قسم بھی باقی ہے احکام شریعت جو علی حضرت کی اپنی کتاب ہے ملفوزات سے بعض لوگ بھاگتے ہیں یہ ان کے بیٹے نے جمع کی ہے مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان نوری اور دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے اور جیلم شہر سے چھپی ہوئی ہے جیلم کو یہ شرف حاصل ہے ہمارے شہر کو اور احکام شریعت دعوت اسلامی نے خود چھاپی ہے اس میں آلہ حضرت سے جب زبیعے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہابیہ اہل عدیس دیوبندی قادیانی قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کی آپ ذرا دیکھیں اور روافظ کہتے ہیں کہ ان کا جو زبیعہ ہے نا وہ حرام ہے اگرچہ ایک لاکھ دفعہ اللہ کا نام لے ان کا زبیعہ حرام ہے اور ساتھ علکہ کے یہودوں نصارہ کا زبیعہ حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اہل عدیس اور دیوبندیوں کو یہودیوں اور نصرانیوں سے بتر سمجھتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے اختلافے رہے کو کہاں سے قبول کریں گے اب یہ لاکھ اہل عدیس کے علماء جو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں کہ ہم ایک تسبیح میں پروہے گئے ہیں تینوں فرکے تسبیح وڈ کے پر ہماری ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب بابا جی کا کلپ پایا تھا ازان کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہتے ہیں یار ان کو تو چھوڑیں کہتے ہیں ڈبنگ ہوگی ڈبنگ نہیں ہوئی سب کو پتا ہے کہنے والے کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے انہوں نے آخری وقت تک اس کو ڈیس آن نہیں کیا یہ میں خادم رزبی صاحب کو سروٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈیس آن نہیں کیا وہ جنورلی انہوں نے بات کی تھی خود نہیں انہوں نے تردید کی ہے تو آلہ حضرت نے تو لکھ کے کی ہوئی ہے تو اس پر انہوں نے کیا مزار اقبال کے اوپر کہا تھا کہ جی چھڑ دو وابی ہیں دی کہڑی زان ہے تے سورہ نے زور نے اور یہ میں بتا ہوں اتنی موٹی گالی ہے کہ اگر آپ اس کی شرعہ بیان کریں نا یعنی جس طرح مخلوق میں سور جو ہے نا ایک بدترین جانور ہے اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی بدترین سور ہے نا تو یہ ہے یہ ہے مطلب چھڑ دے انہوں نے دی کہڑی گالہ ہے یہ تے سورہ نے سور نے یہ پنجابی میں انہوں نے کہا تھا میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تو جب یہ روئیے ہوں تو پھر آپ اور دیکھ لیں جی انہوں نے جن کو کہا سورہ نے سور اور وہ یاد رکھیں یہ ازان تھی دیوبندیوں کی کیونکہ بادشاہی مسجد میں جو ازان ہو رہی تھی نا بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے یہ دیوبندیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہابی منہ نے بتایا نا کہ دیوبندی اور اردیس دونوں کو یہ کمبائنڈ فارم میں وہابی کہتے ہیں تو جن کے بزرگ یہ یہ کام کریں اور پھر حوصلہ دیکھیں انہی کی قبر پہ جا کے کسی کا دعا کرنا تو میرے خیال ہے کہ اس کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے الٹا وہ کہہ رہا ہے جی سراجو کو دیکھو پہنچا ہوا تھا وہاں پہ کس طرح نام بگاڑتے ہیں ان کے کسی عالم کا نام آپ بغیر پروٹوکول کے لے لینا تو کہتے ہیں اس کو تمیزی نہیں بات کرنے کی اور اپنے بابوں کے ناموں کے ساتھ دمیں لگا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں ان کا یہ کریٹری ہے میں تو مطلب ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے اور یہ جو درادیں ان بزرگوں نے ڈالی ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہے تارجمی صاحب تو اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ اتحاد امت ہوگا جب ہم اپنا چھوڑے نہ اور کسی کا چھیڑے نہ سر اپنا پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو جب تک باب سلامت ہے اتحاد امت نہیں ہو سکتا کیونکہ بابوں نے بہت بڑی ضرار ڈالی ہے حسام الحرمین کے اندر آمزہ بریلوی صاحب نے اہل حدیثوں کے بارے میں لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ اور کہا کہ جس طرح روافظ شیطانِ اتاق کے پیرکار ہیں یہ جو وہابی ہیں یہ شیطانِ لعینِ ابلیس کے پیرکار ہیں اور پھر انہوں نے چار علماء دیوبند پہ کفر کا فتوہ لگایا اور پانچ میں غلامت قادیانی دجال کے اوپر اور کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ جی یہ سب کے سب بل اجمع مرتد یعنی واجبول قتل ہیں اور اسلام سے خارج ہیں یعنی تمام دیوبندیوں کو انہوں نے اور اس میں لکھا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں تو دیوبندی اپنے بزرگوں کے کفر میں شک بلکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا تو سکرنوں دیوبندیوں کو اسلام سے نکال گئے ہیں نائنٹین زیرو فائیو میں اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین حرمین کی تلوار اس کے جواب میں نائنٹین زیرو سکس میں شیخ خلیل احمد سہرنپوری جو شیخ ذکریہ کاندلوی فضائل اعمال والوں کے پیر ہیں انہوں نے کتاب لکھی المحنط علی المفنط انہوں نے بھی پھر اپنا روح رازی کیتا ہے ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے یعنی آمزہ بریلوی کے اوپر المفنط کہا اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ آمزہ بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہو گیا اور لکھا ہم علماء دیوبند پر رضی اللہ عنہم جس طرح کے شیعاتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر چودویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم کہا اور مخالفین کو یعنی کروڑوں بریلویوں کے امام ان کی پوری جماعت کو شیطانی جماعت کہہ دیا اور آپ کو مذہبی بابتہ ہوں المحنت کے اندر صرف بریلویوں کو انہوں نے یہ کہا المحنت میں اہل عدیث کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل عدیث جو ہے نا یہ محمد بن عبدالوحاب کے پیروکار ہیں اور یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو دین سے خارج ہو چکی ہوئے ہیں آج ویسے ریالوں کے چکر میں یہ ایک ہوئے میں فنڈ لیتے ہیں وہاں سے ادروائز سعودیہ والے محمد بن عبدالوحاب صاحب کو مجدد مانتے ہیں اور المحنت میں انہوں نے ان کو خارجی ڈیکلئر کیا اور وہ اس لیے کیا کہ ان کے بابا جی رد المحتار فتاوہ شامی میں ابن عبدین شامی نے ان کو خارجی ڈیکلئر کیا ہے المحنت سے یہ نکال بھی دیں تو علامہ شامی کے فتوے سے تو علان براتکاری نہیں سکتے اور یہی فتوہ سیم جال حق کے مقدمے کے اندر مفتی آمجان صاحب نے بھی نکل کیا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو امام وقت پہ جس نے خروج کیا اور ان کو انہوں نے دین سے ہی باہر نکال آبا ہے تو یہ ازنی بڑے بڑی درانے ہیں جب بزرگوں نے ڈال دی میں ہیں تو پچھلوں نے پھر یہی کرنا ہے سراجو کہنا ہے اور کبھی کوئی الزام لگانا ہے کبھی کوئی الزام لگانا ہے تو میرے خیال ہے اس کے بعد اب عوام کی آنکھیں واریت کو ننگا کرنا ہوتا ہے اگر یہ باتیں اچھالنے کے بعد میں یہ کہوں نا یہ سارے کافر ہیں پھر تو آپ کی اس نے فرقہ واریت کر رہا ہے جب ان ساری باتوں کو ہائلائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو مرض کی تشخیص کر رہا ہوں کہ اصل مرض بابے ہیں ان سے دسبردار ہوں آپس میں ایک دوسرے کوئی مسلمان سمجھتے ہوئے علمی اختلاف کے ساتھ رہے ہیں جب تک بابے سلامت ہے نا اور ان کی عزت جس لیول پہ ان لوگوں نے کی یہ سلامت ہے تو پیچھلے لوگ جوڑ ہی نہیں سکتے سر کیسے جوڑ سکتے ہیں جب بڑوں نے انہیں اسلام سے نکال آب ہے پیچھے کو جرت بھی کرے نہ تو اس کو اپنا بیانی واپس لینا پڑے گا وہ قائم رہے نہیں سکتا اس کے اوپر کلیریفکیشن دینی پڑ جاتی ہے کہ یہ آپ کہیں ادھر تو نہیں لگ گئے ہیں کہ یہ آپ نے یہ تو نہیں کر لیا میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ یہ جو یہ دعائے مغفرت کبھی بھی نہیں کریں گے خادم رضوی صاحب کے لئے تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا وہ اگلی ویڈیو میں کہتا ہے لے پھر میں کر لگاؤں نہ لے کے انہیں بات کا رخ ہی بدل دیا اور کہا کہ اگر کوئی نہ کرتا ہو تو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو بریلوی بھی کہیں گے کہ اگر کوئی اہل عدیس گستاق رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا اب اگلہ پوچھیں کہ اہل عدیس کے گستاق رسول کوئی ایسا ہے آپ کی نظر میں کہیں گے نہیں ساری گستاق نے شکلہ نہیں بیکھ دے نہ دیا ذلخ ویسرہ تمیمین المل دیا نے ہاں اور اہل عدیسوں سے پوچھیں وہ کہیں گے جی کوئی بریلوی اگر شرک نہ کرتا ہو تو پوچھیں کوئی ہے تو کہیں گے کہے ساری نے تو یہ انہوں نے لبادے اوڑے میں اور خامخواہ جو ہے وہ پبلی کو دھوکہ دے رہے ہیں جب تک بابوں سے آپ دسبردار نہیں ہوں گے امت کبھی بھی اتحاد امت کے حوالے سے کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی اور بابوں سے دسبردار ہو کر کتابوں پہ آ جائیں یعنی وہی ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تُو نے یہ غور کر لیا تو تیرے اندر سے واز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی